اسلام علیکم and once again welcome to my youtube channel دوستو آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ فیس بک میسنجر پہ کسی بھی غلطی سے بیجے گے میسنج کو کس طرح سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ میسنجر استعمال کرتے ہیں اور میسنجر پہ چیٹنگ کرتے ہوئے آپ سے کوئی بھی میسنج غلطی سے سنڈ ہو جاتا ہے کوئی پرسنل پکچر یا کوئی پرسنل ویڈیو کسی غلط بندے کے ساتھ شیئر ہو جاتی ہے تو آپ کو میسنجر میں ایسا کوئی بھی آپشن نہیں ملتا جس سے آپ اس کو ڈیلیٹ کریں اور آپ کی وہ پکچر یا ویڈیو اس بندے کے میسنجر سے بھی ڈیلیٹ ہو جائے جس کو آپ نے غلطی سے وہ پکچر یا ویڈیو سنڈ کی ہے آپ کو ویڈس ایپ میں اس طرح کا فیچر مل جاتا ہے لیکن میسنجر میں ایسا کوئی بھی فیچر نہیں تھا آپ اس کو ڈیلیٹ کریں گے بھی تو وہ صرف آپ کے میسنجر سے ڈیلیٹ ہوگی جس کو آپ نے سنڈ کی ہے اس کے میسنجر سے ڈیلیٹ نہیں ہوگی جب تک وہ بندہ خود آپ کی اس پکچر کو یا ویڈیو کو ڈیلیٹ نہ کرے آپ اس کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے تھے لیکن اب آپ کو میسنجر میں ای آپشن دے دیا گیا ہے جس کی مدد سے آپ کسی بھی غلطی سے بھیجے گے میسنج کو ڈیلیٹ یا انسنڈ کر سکتے ہیں اور یہ فیچر فیس بوک میسنجر کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے ذریعے اس میں انکلوڈ کیا گیا ہے تو چلی اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ اس فیچر کو کس طرح سے استعمال کریں گے اور کس طرح سے آپ اس کو اپنے میسنجر پہ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میرا فیس بوک میسنجر اوپن ہے یہاں پہ میں ایک میسنج سنڈ کرتا ہوں جیسے میں نے یہ ایک میسنج سنڈ کیا اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ میسنج غلطی سے سنڈ ہو گیا اور آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں جس کو بھی آپ نے سنڈ کیا ہے اس کے میسنجر سے بھی یہ میسنج ڈیلیٹ ہو جائے تو آپ نے سمپلی اس میسنج کو سلیک کرنا ہے جب آپ اس کو سلیک کریں گے تو یہاں پہ نیچے آپ کو ریموو کا بٹن ملے گا اگر آپ اس بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے دو آپشن اوپن ہو جائیں گے اس سے پہلے آپ کو صرف ایک آپشن ملتا تھا ریموو فار یو کا لیکن اب آپ کو دو آپشن ملتے ہیں بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا جس کو آپ نے وہ میسنج غلطی سے سنڈ کیا ہے لیٹس پوز یہاں سے اگر آپ سے کوئی پکچر غلطی سے سنڈ ہو جاتی ہے تو آپ اس کو بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک پکچر سنڈ کی ہے اب ہم اس کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو میں نے سلیک کیا یہاں سے ریموو پہ کلک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہو آپ کے سامنے دو آپشن اوپن ہوں گے ریموو فار ایوریون کے آپشن پہ اگر آپ کلک کریں گے تو آپ کا وہ میسنج آپ کی وہ پکچر اس بندے کے میسنجر سے بھی ڈیلیٹ ہو جائے گی جس کو آپ نے وہ غلطی سے سنڈ کی ہے تو چلیے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ میسنجر کے اس نئے فیچر کو اپنے میسنجر پہ کس طرح ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے سمپلی اپنے فیس بک میسنجر کو اپڈیٹ کرنا ہے پلے سٹور پہ جا کے آپ نے میسنجر لکھ کے سرچ کرنا ہے اور جب آپ میسنجر کو اپن کریں گے تو یہاں پہ آپ کو اپن کی جگہ اپڈیٹ کا آپشن ملے گا اگر آپ کے پاس فیس بک میسنجر کا لیٹسٹ ورین ہے تو آپ اس فیچر کو استعمال کر سکتے ہیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو دوستو یہ ایک اپڈیٹ ویڈیو تھی جس میں میں نے آپ کے ساتھ فیس بک میسنجر کے اس نئے فیچر کو شیئر کیا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک لازمی کیجئے گا اور ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا تھینکس الارٹ فور واشنگ اللہ حافظ